دہری ہائے کورٹ کے جج امیت شرمہ نے یاسن ملک سے جڑے ایک معاملے کے سماعت کرنے کے عمل سے خود کو الگ کر لیا ہے دراصل این آئی اے نے یاسن ملک کو موت کی سزا دینے کی مانگ کرتے ہوئے ایک عرضی داخل کی ہے اب اس معاملے کو دوسری بنچ کے پاس بھیج جیا گیا ہے اس معاملے میں اگلی سماعت 9 اگست کو ہوگی خیال ملے کہ یاسن ملک عمر قید کی سزا کارڈ رہا ہے این آئی اے نے یاسن ملک کو موت کی سزا دینے کی مانگ کی ہے نیچوی عدالت نے تیرر فنڈنگ معاملے میں یاسن ملک کو عمر قید کی سزا سنائی تھی تیرر فنڈنگ معاملے میں کشمیر کے بڑے نیتا یاسن ملک عمر قید کی سزا کارڈ رہا ہے لیکن اس سزا کے خلاف این آئی اے نے دلی ہائی کورٹ میں اپیل کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انہیں فانسی کی سزا ملنی چاہیے آج اس پورے معاملے پر سنوائی ہونی تھی لیکن اس پورے معاملے کی سنوائی کرنے والے دو ججوں میں سے شرما نے خود کو معاملے سے الگ کر لیا ہے اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ 2010 میں وہ این آئی اے کی طرف سے ایک اپیل میں پیش ہوئے تھے لہذا اس پورے معاملے کی پاردرشتہ کی سنوائی کے لیے ان کا اس کیس سے الگ ہو جانا ہی اچھیت فیصلہ ہے حالانکہ اس پورے معاملے میں اب انہوں نے خود کو معاملے سے الگ کر لیا ہے لہذا اس پورے معاملے کو دلی ہائی کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس کو بھیج دیا گیا ہے ایکٹنگ چیف جسٹس اب ایک نئی بینچ کا گھٹن کریں گے اور وہ نئی بینچ 9 اگست کو این آئی اے کی اپیل پر سنوائی کرے گا آپ کو بتا دیں کہ ٹیلر فنڈنگ کے معاملے میں نچلی عدالت نے یاسن ملک کو عمر قید کی سجا سنائی تھی لیکن اس پورے فیصلے کو این آئی اے نے دلی ہائی کورٹ میں چنوٹی تھی اور یہ کہا کہ یاسن ملک کے دوارہ جو اپراد کیے گئے ہیں اس اپراد کے مطابق انہیں فاسی کی سجا دی جانی چاہیے اب اس پورے معاملے پر 9 اگست کو دوبارہ سنوائی ہوگی دیکھنا بیہد اہم ہوگا کہ این آئی اے کی اس اپیل پر دلی ہائی کورٹ آنے والے دنوں میں کیا کچھ اہم آدیش جاری کرتا ہے کیامرامن حریص کے ساتھ سوسیل پانڈے نیوزیٹین دلی